تو ہلو سٹوڈنٹ آپ کا سواگت ہے ایڈوکیشن ٹیپ نے میں آپ کے لئے لائے ہوں جیلے سب سے پہلے ہم جیل کی بات کریں گے اس کا نام ہے پچولا میں پچولا جیل کے آپ کو ساری باتیں بتائیں گے جتنی بھی آپ کے ابھی بھی ایگزام جیسے کی ایسائی کا بھی فارم پر ہے جیسے آر ایس بہت ایمپورٹنٹ جو اگزام ہوتے ہیں ان کے لئے بھی وہ سارے خوشن ان میں سے بیٹھ ہوگا آج تک ترین سے ہی سب سے ایمپورٹنٹ جو جیل ہے جیل ہے جیل پچولا پچولا جیل کی سب سے پہلے بات کریں وہ وہ آپ کو شور کیا ہوئے جس سے آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گا تو drowned جیل سویں بات کریں پچولا جیل پچولا جیل ہے ہمی قصد ایک چھوٹا صفحہب ہیں جیسے اس کو میں نے لکھا ہوا دوسり دوسرے سے جوڑی ہوئی پ چولا جیل ہے یہ پوری پچولا جیل ہے یہ بات کٹ پڑ پچولا جل پچولا جل یہ میں نے لکھا ہوا ہے پچولا جل کے اندر ایک جرگ نیواز ہے اور ایک جرگ مدی محال ہے یہ دونوں پچولا جل کے بلکل اندر اشتیت ہے یہاں دودھ تلائی سے پانی پچولا جل کی طرح آتا ہے اور ایک چھوٹے سی طالب کی طرح بنا ہوا ہے دودھ تلائی آگے بات کریں اس کے نیمان کی بات کریں تو نیمان محالا لاکھا کے سمیں چترمہ بن جانے نے اس کو چودی ستابلے میں اس کو پچو بیل پچو بیل کی یاد میں اس کی سمرتی میں بنایا تھا اس پچولا جل کے پاس پہ گیا ایک پروت ہیستی تھے پروت ہیستی تھے پروت کے اوپر کھڑی ماتا کا مندر ہے جو اس پر سب سے ایمپورٹنڈ کھڑی ماتا کے مندر میں کیا ہے تو اس پر ہم بات کریں سب اس پر راستان کا تھرڈ ریڈوے ابھی تک راجستان میں کچھ چار ریلوے ہیں جس میں روپوے ہیں جس میں سے یہ دوسرا سیکنڈ نمبر پر اس کی ستابنہ کی گئی ہے ریلوے بنائے گیا ہے جس میں چاموڑا ماتا کا مندر ہے پچولا جل کے پاس راج مہرے جسے سیٹی پلنس کے تھے وہ ہیستی تھے سیٹی پلنس کے بعد نیچے کی بات کر دیتا ہم تو ایک نٹمی کا چبوترا نٹمی کا چبوترا ہیستی تھے جو کی پہلی سوروجہ ناو اسی جل میں چلے گی تھی یہ بھی ایک ایمپورٹنڈ ٹوپک ہے جو کی وشو کی سب سے پہلی سوروجہ کی ناو جو چلی تھی وہ انیس سو اٹھان میں یہیں پچولا جیل پر چلی تھی اور سوروجہ کے بڑا چلے ہوئی ناو ہے اور یہ گنگوڑ گاڑ گنگوڑ گاڑ کی کیا یہ گنگوڑ گاڑ بہت ہی پریٹا کیلے دستیم بہت ہی مہتوبون ہے یہاں پر آدھک چیزی پریٹا آتے ہیں اور بہت سارے گھومنے کی جگہ ہیں باغور کی حوالی باغور کی حوالی کے بات یہاں پر یہاں پر اس کے لئے ایک ایمپورٹنٹ ہے تو باغور کی حوالی میں وشو کی سب سے لنبی جو پگڑی ہے وشو کی سب سے لنبی پگڑی باغور کی حوالی میں دستی تھے یہاں پر وشو کی سب سے بڑی پگڑی دستی تھے پھر جگ جگدیش مندر جگدیش مندر کی کہیں مجھے جتا ہے جگدیش مندر کو ایک اس کے لئے یہ کو ہلا چاہتا ہے تو مہار اللہ نے جیسا سپنے آئے تھا ویسا ہی ویسا یہاں پر مندر بنائے ہیں پوچھے متم 본ین رہا ہے یہ جگو مم ملتی میں راج تھی پہلے ساستی تھے اور یہ پیچھو اے عجل کی مط Eventually یہ تو میپ کی طرح ہم نے بتا دیا کہ یہ سیس پہ تھی ہے اب کچھ ٹوپک جو میں نے بندو جو میں نے مہت اپنے جو آپ کے لئے خوش کے لائے ہوں وہ دیکھتے ہیں یہ میرے ہاتھ سے بنے ہوئے نوٹ سے سیسے بھیلے پچھولا جن کے کیا کے بات ابھی تک آتی ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو اس جل کا نیمان چوری ستابلی میں سان تیرہ سو چھوڑان میں رانہ ستان ستیاسی میں رانہ لاکھا کے سمیچ ترمر بن جانے نے اپنے بیل کی سمرتی میں کیا تھا کون سا بیل تھا جل کو جلدہ دار کروائے گا یہ بھی انہوں نے ایمپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن بھی بھی مہت اپنے ہیں یہ جل کا راج مل پیچھے کے بندے ہونے کے کارانے سے پچھولا کہتے ہیں جل کو پچھولا کہنے کا مہت اپنے کاران یہاں پر شو کیا ہوا ہے کہ راج مل سٹی پیلس کی پیچھے ہونے کے کارانے سے پچھولا کہا ہے اسے سواروب ساگر کے ساتھ بھی چلا جاتا ہے اس کا میپ میں آپ کو یہ پتہ ساگر جل کے بعد جب میں جل پتہ پڑھاؤں گا اس میں یہ پچھولا جل کس سے اٹیچ ہے وہ سارے باتیں بھی میں آپ کو بتاؤں گا پچھولا جل جل گرانے کی ندیہ جس میں سیسارما اور بجرا دو ندیہ ہیں یہ پچھولا جل میں جل پرائیٹ کرتے ہیں اس جل کے گنارے جگ مندی جگ نماز فٹل اسٹی تھے جگ مندیر کا نمان کرنے سنگھ نے کیا تھا اور جگت سنگھ نے اس میں جگ مل کا نمان کیا تھا جگ مدیر کا اس مدیر میں اسٹیت دیلگاڑا حویلی کی دیلگاڑا حویلی میں ساہ جان نے گزرات اپیان کے سمیں شرن لی تھی جگ مدیر میں پروش کی پریڑنا سے ہی ساہ جان نے ممتاج کی یاد میں تاجمل بنائے تھا یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ ہے کہ یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کبھی ایکزام میں تمہیں پوچھائیں لیکن پیچھو کا جی پہ جو جگ مدیر بنائے ہوئے اس کی یاد میں اس سے ہی پریریت ہو کر ساہ جانے تاجمل بنائے تھا جو کی آگرہ میں بنائے تھا یہ سب کو سب لوگ جانتے ہی ہیں اٹھا اور ستاون کے اکانتی کے سمیں امریجوں نے اس جیل کے سرنگ لی تھی اس جیل کے کنارے لیکس پیلیس ہوتل ستے تھے اس جیل کے کنارے روٹھی رانی کا ہوا مال روٹھی رانی کا ہوا مال اب روٹھی رانی تھی بہت سارے مال جس میں سے میں نے یہاں پر ایمپورٹنٹ ٹوپی دیاں لکھا ہوا ہے کہ یہ روٹھی رانی کا مال کیا ہے تو جیسے مل کے رانی امہ دے ویوہ کی رات اپنے پتی مال دیکھ سے روٹ کر اجمن سے تاراگڑھ آگئی تھی پھینیا پرس کا مال بنا ہوئے پچول جل کے کنارے چاموڑا ماتا کا مدیر جو میں نے آپ کو بھی تھوڑے پہلے میپ کے دورہ بتائے میں نے جو ڈائیگر منایا تو اس سے جہاں دیوی پچنوں کی پوچھا کی جاتے چاموڑا ماتا میں کس کی پوچھا گئی تھی پچنوں کی میں نے میپ کی بات کریں تو میرے ہی ساب سے آپ کو یہ ویڈیو پلس کر کے پلس کر کے یہ ڈائیگرام آپ کو بندانے میں چاہے جس سے آپ ایک ہی میپ میں ساری باتیں آپ دید سکتے ہیں جس آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے پچ چنوں کی پوچھا کی جاتی ہے اس میں بیجاری نامہ کستان پر نٹکی کا سمرتی سمرتی ہے نٹکی کا چپو ترہ جمعین آپ میں آپ میں بتایا ہوا ہے یہ جل کے انہارے باغور کی ہیویلی ہیں یہاں کے سب سے بڑی پگڑی ہے وشو کی سب سے لنبی پگڑی امپورٹینٹ ہے وشو کی سب سے لنبی پگڑی کسی بھی آپ کس بھی کمپیٹیشن میں اگزام پر آپ تیانے رکھتے تو اس لئے بہت امپورٹینٹ ہے اس حویلی کا نیمان میوڑ کے مہاں پردام مطری عمر چندر کے دورہ کتا گیا تھا یہ بہت خاص مہتبون باتیں اور اس کے بعد آپ پڑیں گے فتے ساگر جل فتے ساگر جل کی بارے میں یہ اس کا نیکس ویڈیو میں آپ کو میں فتے ساگر جل بتاؤں گا آپ اس ویڈیو کو لائک کریے کمنٹ کریے اور چینل کو سسکرائب کیجئے ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بتائیے کہ میں آپ کے لئے اور کیا ٹوپک پر آپ کو پڑھا سکوں اس لئے بہت اگر آپ کے لئے فیکٹ بانتے ہیں وہ سمیں آپ کے لئے لگ گا تو تھائنگ کیوں